بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب رنگ نظارے کے پیارے پیارے میورز آج میں آپ کو درائے ڈیلم درائے جیلم کا سنگم دکھاؤں گا اور ان دریاؤں کے اوپر ایک پاور پراجیکٹ بننے گا اس کے متعلق بتاؤں گا آم نے ایسے اکثر میں دیکھ ہوگا کہ آج سے چار پانچ سال پہلے کہ بجلی کے بلو پر ایک سرچارج لگتا ہوتا تھا نیلم جیلم سرچارج کے نام سے جو پاکستانی عوان اور بالخصوص زلہ جیلم کے عوان لمبے عرصہ تک ادا کرتے رہے ہیں اسی نیلم جیلم پاور پراجیکٹ جو کہ ایک مکمل عجوبہ ہے کہ متعلق معلومات آپ تک پہنچائی جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ اسے پسند بھی فرمائیں گے اور نئے آنے والے بھی بھر سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو واج کرنے کے بعد لائک کریں اور پومنٹس کریں تاکہ آپ کے پومنٹس کی نوشنی میں ویڈیوز کو مزید بہتر بنائے جا سکے تو آئیے آپ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نیلم کیا ہے نیلم ایک دریا ہے جو مقبوضہ کشمیر بھارت کی وادی گریس سے نکلتا ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں یہ دریا پشن گنگا کے نام سے جانا جاتا ہے اور آزار کشمیر کے درل حکومت مظفر آباد کے قریب یہ دریا جیلم میں گر جاتا ہے یعنی درائے نیلم اور درائے جیلم ایک ہو جاتے ہیں درائے نیلم پر ہائیڈرو پاور پراجیکٹ بنایا گیا ہے جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کئی پہاڑ کھوڑکار جس طرح یہ پاور پراجیکٹ بنایا گیا ہے یہ فیل حقیقت ایک اجوبہ اور انجیل رنگ کا حسین شاہ کا ہے یہ پراجیکٹ پوری دنیا میں پن بجلی کی پیداوار کا جدید اور منفرد منصوبہ ہے آپ یہ بھی جان کر احران ہوں گے کہ یہ مملكت پاکستان کا پہلا زیر زمین بجلی کا پراجیکٹ ہے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کا نوے فیصد حصہ بلندوں بالا پہاڑوں کے نیچے زیر زمین کا امیر کیا گیا ہے اور انجیل رنگ کا کمال یہ ہے کہ درائے نیلم کو گڑھی دوپٹہ کے مقام پر ایک سو اسی میٹر درائے جیلم کے نیچے سے اس طرح گزارا گیا ہے کہ درائے جیلم کو اس کا پتہ بھی نہیں چاہ سکا یعنی انجیل رنگ کا کمال دیکھے کہ درائے جیلم اوپر سے خود رائے تو نیچے سے خدائی کر کے گہرائی میں جاگے درائے نیلم کو درائے جیلم کے نیچے سے گزار دیا گیا ہے لیکن نہ ہی جیلم کا پانی نیچے جاتا ہے اور نہ ہی یعنی یہ اپنے اپنے سفر پہ روان دوائے ہیں تقریباً چار سو بیس میٹر بلندی پر سے بینے والے پانی پر بنائے جانے والا یہ پروجیکٹ جہاں مازوال پاک چین دوستی کا عملی مذہب اور انجیل رنگ کا بے مثال شاکار ہے وہیں یہ پاکستان کی خوشحالی اور آزاد کشمیر کی ترقی کا ایک عام سنگے میل ہے بلا شبہ یہ منصوبہ ملک و قوم کا عظیم سروایا ہے نیلم جیلم منصوبے کی سرنگیں پاور آوس سیورج یار اور ٹرانسمیشن لائنز کی تعمیر بھی کسی عجوبے سے کام نہیں ہے یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مظفر آباد سے بیالیس کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے اور اس پاور پروجیکٹ کی اصلاحیت ناؤ سو انہتر میتا وار یہ پروجیکٹ دس سال کے اصلاح میں مکمل ہوگا تقریباً اکتیس کلومیٹر لمبی ٹرنل کامیر کے ذریعے بیت ہوئے درائے نیلم کو ناؤ سیری کے مقام سے ٹرنل کے ذریعے چھتر کلاس تک لے جایا گیا اور چھتر کلاس کے مقام پر زیر زمین پاورا اس کی تنصیب کی گئی ہے جولائی دو آزار سات میں ایک چینی کمپنی کو اس کی تعمیر سے یعنی تعمیراتی معادلہ سے نوازا دیا تھا اور انہوں نے بہت محنت سے اور قابل ستائش دیکھنے کے قابل اس پروجیکٹ کو بنائے بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور امارک لیے فائدہ مند بھی ہے اس پاور ہاؤس میں چار پیداواری یونٹ نصب کی گئے جس میں سے ہر ایک یونٹ کی پیداواری صلاحیت تقریباً دھائی سو میدوار سے زیادہ ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلو کہ بیاد واقت اس کے تین یونٹ چلتے ہیں چوتھا یونٹ جو ہے وہ ایمرجنسی کے لیے مختص کیا گیا ہے اگر وہ دانخواستہ کوئی یونٹ ٹرپ کر جائے تو اسے چلا لیے داتا ہے اس پراجیکٹ سے حکومت پاکستان کو کم از کم پچپن ہرم روپے کا سالانہ فائدہ ہو رہا ہے اور یہ منصوبہ دوہزار ساتھ میں شروع ہوگا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں مکمل ہو گیا اس حسین شاکار منصوبے کی تکمیل کے بعد تیرہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو اس وقت کے وزیراعظم جناب وزیراعظم پاکستان جناب شاہد خاکان عباسی صاحب نے اس منصوبے کا بازامتہ افتتاح کر کے چالو کر دی اور اس طرح نیلم جنلم پاور پراجیکٹ سے ناؤ سو نکتر میدہ وارڈ بجلی نیشنل گریٹ میں شامل ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ویڈیو آئے تو نئی سے نئی معلومات آپ تک پہنچائی جائیں سو جínہ سو جائی جو سو ایگugs سو جائی جیو سو جگا سو جائی کرتا گی سو جائی جو سو جائی نسن سو جائی شں سو جائی شہ